بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی ایم اور سبز ہلالی پرچم پی ٹی ایم سواد کے جلسے میں قومی پرچم کو نہیں چوڑا گیا تو یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا کے اوپر کہ جلسے میں قومی پرچم کو اجازت نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ یہ ریاست نہیں مانتے جنابے والا پی ٹی ایم ایک ایسی تحریک ہے جو ظلم و جبر کی داستانیں سناتی ہیں وہ ظلم و جبر جو ہماری ریاستی اداروں نے کیے ہیں پی ٹی ایم ایک ایسی تحریک ہے جہاں پر باقاعدہ سوک کا ماحول ہے جہاں کے جلسوں میں باقاعدہ ماتم کا سماع ہوتا ہے اور یہ ماتم ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ریاست مر چکی ہے اگر یہ زندہ ہوتی تو اس کی ادارے یوں بے لگام گوڑے نہ ہوتے اگر یہ زندہ ہوتی تو اس کے آئین و قانون کا یوں مزاک نہ اڑایا جا رہا ہوتا اب یہ کہہ دینا کہ جلسے میں قومی پرچم کو اجازت نہیں دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ریاست کو نہیں مانتے ہم ریاست کو مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے مانتے ہیں کہ یہ ہے مردہ اب یہ ہماری تحضیب ہے کہ ہم اس مردہ ریاست کو بھی کفن پینا دیتے ہیں اسی لیے آپ ہماری جلسے میں سفید رنگ کے جنڈے دیکھتے ہیں اور ہم وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ماتم کرتے ہیں کہ ہماری ریاست مر چکی ہے اسی لیے آپ وہاں پر کالے رنگ کے جنڈے دیکھتے ہیں اب ایسے ماحول میں وہاں پر قومی جنڈے لانے کی کیا تک بنتی ہے اور یہ پروپیگنڈا شروع کرنا کہ وہاں پر قومی پرچم کو نہیں چھوڑا گیا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ملک دشمن ہیں اس سے ہماری ملک دشمنی ثابت نہیں ہوتی اس سے آپ کی منافقت ثابت ہوتی ہے آپ کو ایک پرچم تو نظر آیا لیکن کئی مہینوں سے جاری اس تحریک میں نظر نہیں آیا آپ کو وہ بڑے ماں باپ آپ کو نظر نہیں آئے آپ کو ان کی آہیں سنا ہی نہیں دی ایک پرچم آپ کو نظر آیا اور یہی نہیں ہمیں تو پڑھایا جاتا تھا کہ قومی پرچم میں جو ہماری یہاں سوز رنگ ہے یہ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور جو سفید رنگ ہے وہ نون مسلمز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو گویا مطلب پورا پرچم انسانوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے آج اس ملک میں انسانوں کے ساتھ کیا پرتابہ ہو رہا ہے تو اس پرچم کی بے حرمتی آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں یہ بکا ہوا میڈیا کر رہا ہے یہ ریاستی ادارے کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں ہم تو اس پرچم کی بے حرمتی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یقین کریں اگر اس پرچم کی زبان ہوتی تو وہ بھی چکھ چکھ کر کے تھی کہ مجھے بی ٹی ایم کی جلسے میں مت لے کر جاؤ میں مو دی کانے کے قابل نہیں ہوں ان لوگوں کو تو اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ اس پرچم کی حرمت قائم و دائم رہے